بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 4 اگرسٹ 24 سنڈے ہے بارش ہوئی ہے اور ہم خود گارہ ویدر ہے ہم جڑی ہوا بھی چل رہی ہے اور میں یہاں میں ہوں رابی کریش پروجیکٹ پر آج کچھ قویسٹرز میرے مائنڈ میں تھے اور سوچا ہوں آپ کے ساتھ بھی قویسٹرز شیئر کروں گا اور اپنی باتیں حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس میٹر کو سال کرنے کی کوشش کریں گے وہ سامنے سے ٹرافک آ رہی ہے اور جا رہی ہے شہدہ چوک کی طرف سامنے رنگ روڈ دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ روڈ گزر رہا ہے اور نیچے سے بھی دو راستے ہیں اس طرف سے ٹرافک آ رہی ہے ازادی چوک سے جا رہی ہے دوشا مولا کی طرف اس نیچے والے راستے سے ٹرافک نے گزر کے یہاں آنا ہے رابی کے نئے پول کے اوپر اب کسی کے بارے میں ساری کنسرنز ہیں اس کے بعد رابی کے اوپر کیا کام چل رہا ہے اس ٹرافک وہ بھی دیکھیں یہاں سے رابی کا پول شروع ہوتا ہے اور ہم اب بات کریں گے یہ فینس جو لگائی گئی ہے سائیڈ وال یہاں سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے سائیڈ وال یہ فینس لگی ہے یہاں سے اگر بالکل میں سٹریٹ سیدھی بات کروں ان کی روڈ اگر سیدھی روڈ جاتی ہے وہ سامنے جو پارک میں درک نظر آ رہے ہیں وہ درک کٹنگ ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ روڈ گزر کے سیدھا آگے جو رنگ روڈ جا رہی ہے اوپر سے اور دیچے سے راستہ ہے اس راستے سے بھی کافی زیادہ اس طرف سے یہ سیدھا پول سٹریٹ جاتا ہے تو میں نے یہ گزارشات کی تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس راستے کو جہاں سے ازادی چوک سے آنا ہے ٹرافک نے گزر کے اس کو کھول دیا جاتا کم از کم اس لیول پہ لے کے آتے یہ جو لیول ہے یہاں سے ٹرافک کو گزار کے سیدھا لے کے چلتے اس پارک میں سے ہوتی ہوئی ٹرافک آگے چلی جاتی ہے آگے بہت ساری سپیس ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا ابھی بھی حکومت سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ وقت بہت ہے آپ اس پروجیکٹ کو ضرور سوچئے وہ سامنے جو درک نظر آ رہے ہیں اس درک تک اس پارک کا حصہ ختم کر کے اس روڈ کو سٹریٹ گزارا جائے ورنہ پرابلمز ہو سکتی ہیں سب سے بڑا ایشو سب سے بڑی پرابلم آئیے آپ سے وہ بھی بہت زیادہ ڈسکس کروں آپ یہ دیکھئے کیونکہ ہم نے یہاں سے میٹرو کو بھی راستہ دینا ہے یہاں سے تو یوں لگتا ہے نا جیسے بہت کھلی روڈ ہے تو بھئی میٹرو بس نے بھی یہاں سے گزر کے ہی جانا ہے تو آپ کیسے لے کے جائیں گے میٹرو کو یہاں سے آپ دیکھیں جو یہ والا پل ہے یعنی کہ یہ والا جو پل جہاں سے ابھی یہ ٹریفک گزر رہی ہے یہاں پہ میٹرو بس نے آنا ہے جب یہاں میٹرو بس آئے گی تو یہاں پہ جنگلہ لگ جائے گا یہاں پہ جنگلہ لگے گا جب یہ جنگلہ لگے گا سیدھا اور اسی راستے کے نیچے سے ہی میٹرو نے گزر کے بھی جانا ہے اور اسی میں سے ہی یہاں سے ٹریفک نے گزر کے جانا ہے اس طرف آزادی چوک سے شادرہ چوک کی طرف راوی پل کے اوپر ٹریفک آئے گی تو کیا اس راستے میں اتنی سپیس ہے کہ وہاں سے میٹرو بھی گزر سکے اور وہاں سے ٹریفک آ بھی سکے ہرگیز ایسا نہیں ہے یہ تو بہت چھوٹی روڈ ہو جائے گی یعنی کہ یہاں سے جنگلہ لگنے کے بعد یہ والی سائیڈ جو روڈ بنائی ہے تو بڑی چھوٹی روڈ ہو جائے گی کیسے ٹریفک لے گی جائیں گے بھئی مشکل ہو جائے گا یہ بات یاد رکھے گا ابھی بھی وقت ہے اس کو ضرور دیکھ لیچئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری بات آپ تک آئے گی یہ سجیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ اس پر عمل کریں گے اور اس پرابلم کو ریزول کریں گے یہ پرابلم آنے والے ٹائم میں ہو سکتی ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا میرا پوائنٹ ویلیڈ ہے یہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں گورنمنٹ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہیں یا جو اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں جو انجینئرز ہیں کیا ان کے مائنڈ میں بات نہیں آئی ہے یا انہوں نے کوئی اور پلان کر رکھا ہے واللہ عالم لیکن جو میرے کنسرنز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ مشکل ہو جائے گی روڈ کنجسٹڈ ہو جائے گی اب ہونا کیا کرنا ہے جو فیل ہوتا ہے کہ اور ہونا یہ ہے کہ یہاں پہ ٹریفیک کا رشت اتنا زیادہ نہیں ہوگا پیچھے والی سائٹ پہ یعنی کہ پتی چوک نیازی چوک ٹمبر مارکٹ ازادی چوک تک شاید ٹریفیک کی لمبی لمبی لائن لگی رہے تو اگر اس سے آپ نے پرابلم سے چھٹکارہ اصل کرنا ہے تو اس راستے کو کھول دیا جائے کون سا راستہ یہ ہے یہ راستہ اس راستے کو پیچھے سے کھول دیں رائٹ سائٹ بہت جگہ ہے اس پارک میں سے گزاریں اس روڈ کو کچھ نہیں ہو جاتا کیا ہو گیا انشاءاللہ طرح کافی سارے پرابلم ریزولو ہوں گے آنے والے ٹائم میں جو ہو سکتے ہیں باقی یہ تھا ہمارا کنسرن باقی اب ہم چلتے ہیں اس پل کی جانب یہ آخری جوائنٹ لگ رہا ہے یعنی کہ چودہ جوائنٹ مکمل ہو گئے ہیں الموسٹ یہ آج مکمل ہو جائے گا یہ جوائنٹ کہاں پہ لگ رہا ہے جہاں پہ راوی کا پل شروع ہوتا ہے اس جگہ پہ اس جوائنٹ کو لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ باقی تیرہ جوائنٹ لگ چکے ہیں چودہ جوائنٹ لگ رہا ہے اٹھ مینز کہ آج جوائنٹ ورک مکمل ہو چکا میں روڈ پلین آپ سے شیئر کر رہا تھا کہاں کہاں سے کونسی ٹریفک گزرے گی یہ والی ساری ٹریفک جو بچہ والا سیال کورٹ شادرہ چوک والی سائٹ پہ جا رہی ہے یہ ساری ٹریفک یہاں آئے گی وہ جو میٹرو ہے جنگلے کے بیچ میں وہ والی میٹرو اس پل پہ آ جائے گی جہاں سے بھی ٹریفک گزر رہی ہے اور وہ ٹریفک جو جا رہی ہے شادرہ چوک سے آزادی چوک کی طرف وہ والی ٹریفک اور جہاں پہ ابھی میٹرو ہے وہ دونوں پل دے دیے جائیں گے اس طرف جو ٹریفک جا رہی ہے اس ٹریفک کو دو اپل دے دیے جائیں گے تو بس یہی جو میرے مائنڈ میں جو ابھی سب سے بڑا ایشو ہے تو یہاں پہ آنے والے ٹائم میں اگین ٹریفک پرابلمز ہی ہیں کہ اس کی سٹریٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ جنگلہ لگے گا نا یہاں پہ میٹرو ہے گی جنگلہ لگ جائے گا تو سیدھا سٹریٹ جب جائے گی میٹرو بس تو نیچے سے گزرے گی میٹرو بس بھی اور عام ٹریفک بھی تو مسئلہ ہوگا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا کمنٹ بوکس میں اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کیجئے کہ ہمیں جو اتنا بڑا پروجیکٹ دیا گیا ہے کم از کم اس میں ہنڈر پرسنٹ کریکشن چاہیے نا تاکہ آنے والے ٹائم میں ٹریفک کے پرابلمز نہ ہو سکیں پہلے ہی ہوتا تھا راوی پول کے اوپر ٹریفک ہوتی تھی اب کیا ہو سکتا ہے گراوی پول کے پیچھے باہر ٹریفک ہو سکتی ہے پھر وہی پرابلم پھر گورنمنٹ کو مجبورن یہ چیزیں شاید کھولنا پڑے حکومت کو اس پر لازمی ایکشن لینا چاہیے میری ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں پروجیکٹ بار بار نہیں بنایا جاتے ابھی کام سٹارٹ ہے تو ابھی سے ہی افتتاہ کی کوئی بات نہیں ہے افتتاہ لیٹ بھی ہو جائے مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کروں گا یہاں پہ لائٹس کے لیے پول لگائے گئے ہیں اب جو لائٹس لگی ہوئی ہیں اس ٹائم یہ والی ساری لائٹس جتنی بھی لائٹس ہیں یہ لائٹس رات کے ٹائم آن نہیں ہوتی ہیں تو مجھے یہ بھی اپنی حکومت کے سامنے اشیو رکھنا ہے کہ جب یہ رابی کا بریج بن جائے تو ان کے اوپر لائٹس کا پراپر انتظام کریں لائٹس کو آن بھی کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہوگی جیسے امامیہ کالونی فلائی آور کی اوپر ابھی تک لائٹس کو نہیں لگایا گیا ہے چھ سات آٹھ مہینے ہو چکے ہیں یہ فلائی آور اوپن ہے لیکن ابھی تک امامیہ کالونی فلائی آور کی اوپر لائٹس نہیں لگی ہیں اس اشیو کو بھی ریز کرنا چاہوں گا یہاں پہ اس پروجیکٹ کو بھی کمپلیٹ کیجئے اور یہاں بھی جب آپ لائٹس لگائیں لائٹس کو آن لازمی کیجئے گا کیونکہ یہ مین روڈ ہے تو اس لیے ہم سب کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری حکومت بھی کی ہے ہماری حکومت بھی کی ہے